بلکل ایسی طرح جیسے ہم اپنے امی اپو پر بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ ہمارا خیال کریں گے حالانکہ ہم اسے نئی دیکھ سب سے اور ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر بھی یقین ہیں محمد خزین السلام علیکم ہرے آپ سندھا لائیے ارے کیا ہوا آپ اتنے ادات کیوں ہیں میں بہت پریشان ہوں میں تو کچھ بھی نہیں سمجھا رہا میں جو بھی کام کرنے کی کچھ بھی کرتا ہوں میں کام ہوتا ہوں اگر میں اپنے بھائی کا بھی خیال لگتا ہوں وہ مجھ سے گل جاتا ہے اور پھر مجھے دانت کیا ہے آپ بتائیں میں کیا کروں ارے میرے پیارے بھائی پریشان ہونے کے کوئی ضرورت نہیں اچھا چلیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ جانتے ہیں کہ ایمان کیا ہے ہاں ایمان کیا ہے چلیں مجھے دانت کیا ہے چاہے ہمیں سے نہ دیکھنا کے چلیں مجھے دانت کیا ہے چلیں وہ باگتوں کے پیچھے چھپا ہوں بلکل ایمان کسی چیز پر بھروسہ کرنے اور اعتماد رکھنے کے بارے میں بھی ہے بلکل ایسی طرح جیسے ہم اپنے امی اپو پر بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ ہمارا خیال کریں گے اور ہم مسلمانوں کے لیے ایمان اللہ پر یقین ہے حالانکہ ہم اسے نہیں دیکھ سکتے ہیں اور ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر بھی یقین ہیں کہ انہیں اللہ کی طرف سے پیغام دے کر بھی جگیا تھا اور یہ صد ہے اور ایمان رکھنے سے ہمیں مشکل وقت میں صبر کرنے میں بھی مدد مل گئی ہے جیسے کہ یہ جاننا کہ اللہ ہم پر نظر رکھ کے ہوئے ہیں اور ہمارا خیال رکھ رہے ہیں اور یہ بات ہمیں سکون و خوشی دیتی ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے اچھا سوچا ہے تو پریشور ہونے کی کیا ضرورت ہے ایمان ہمارے اندر کے خاص نوشنی کی طرح ہے جو ہمیں پر امید اور شکر گزار بھی جاتا ہے چاہے چیزیں مجھ کے لئے سونا ہوں کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنا ایمان کیسے مضبوط کر سکتے ہیں جی ہاں میں نے قادر صاحب سے سنا تھا کہ ہم ہمیشہ قرآن پڑھ کر نماز پڑھ کر اور دوسروں کے لئے مہربان اور مددگار بن کر اپنے ایمان کو مضبوط بنا سکتے ہیں جی بالکل اور اسی طرح دوکتوں کے ساتھ ایمان کے بارے میں بات کرنے سے ہمیں اس کے بارے میں مزید جانے اور سمجھنے میں مدد ملتی ہے میں مانتا ہوں ایمان نانا بہت اچھا عمل ہے اور میں اللہ کا شکر گزار ہوں کے کچھ نے ہمیں نے دیا میں بھی آئیے مل کے سکھتے رہے اور اپنے ایمان میں اضافہ کرتے رہے جی ضرور انچاللہ اپنے پریشان نہیں رہوں گا اللہ کی جمعہ پریشانیوں کو دور کریں آمین اگر مجھے آپ اجازت سیچی میں کر جا رہا ہوں اللہ حافظ ساتھیوں آپ ہی کسی پریشانی میں پریشان نہ ہونا بلکہ یہ سوچنا اللہ پا ہماری دیکھ بال کر دے یہ سوچتے ہی انچاللہ پر شکون ملے گا ساتھیوں جاتے جاتے میرا جیدر سے پیگ کر دیں اور میں دے ویڈیو لائک کرتے اللہ حافظ